فرینڈز میں ہوں پامیسٹ عبدوستار اور میں لوشو برچارڈ میں مسنگ نمبر کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا ون نمبر اگر مس ہو جائے وہ میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر نمبر ٹو مس ہو جائے تو پھر آپ کی زندگی میں کیا پرابلم آ سکتی ہے وہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو اب میں نے سوچا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تین نمبر، تری نمبر، فور نمبر، فائی، سیکس، سیمن، ایٹ، نائن، ایک سے لے کے نائن تک جتنے بھی نمبرز ہیں میں ان کو جو مس ہو جاتے ہیں ان کے کیا میننگز ہوتے ہیں کیا ان کے آپ کو اچھے یا برے پھل ملتے ہیں یہ اگر لوشو میں مس ہوتے ہیں تو ان کا آپ کی زندگی میں کیا اچھا یا برا اثر ہوتا ہے وہ میں سارا ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ تو اب بات کرتے ہیں اگر آپ کی ڈیٹا آف برت میں نمبر تھری مس ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی ڈیٹا آف برت میں نمبر تھری نہیں آرہا تو اس کے کیا میننگز ہیں تو اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا اچھے طریقے سے تھری نمبر پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ تھری نمبر ہے جوپیٹر کا اور یہ ہے لوشو میں ایسٹ ڈریکشن میں مشرق کی سمت میں ہے اور اس کا جو پلینٹ ہے وہ جوپیٹر ہے مشتری ہے اور اس کا جو پلینٹ ہے وہ مشتری ہے اور جو اس کا ایلیمنٹ ہے جو اس کا انصر ہے وہ ہے وڈ لکڑی تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پوری زندگی میں انسان کی زندگی میں کس دات کی کمی ہے میٹل کی کمی ہے پانی کی کمی ہے یا وڈ کی کمی ہے یہ بھی لوشو برچار بتاتے ہیں کس کلر کی کمی ہے یہ بھی لوشو برچار بتاتے ہیں کہ آپ کو کون سا رنگ آپ کے نمبر کے لحاظ سے آپ کے لئے کلر کون سا چھارے گا تو یہ بھی لوشو برچار نہ دیں اس کلر کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا کیونکہ آج یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوپیٹر اگر آپ کا مس ہو جاتا ہے آپ کی ڈیٹ آف برت میں نمبر تری نہیں آرہا یہ ہوتا ہے جوپیٹر کا تو اس سے آپ کی زندگی میں کیا آپ کی زندگی میں پرابلم آ سکتے ہیں یا مسئلے بن سکتے ہیں تو جوپیٹر ہے آپ کا ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ نالج سے ریلیٹیڈ یہ گروہ ہے ایک استاد ہے ایک ٹیچر ہے جو آپ کو ایک بڑا مرتبہ مقام دلواتا ہے آپ کو زندگی کا شعور دیتا ہے آپ اپنے بارے میں گوھر کرتے ہیں آپ اس کائنات کے بارے میں گوھر کرتے ہیں آپ کے پاس بے تہاشا نالج آتا ہے لیکن جب یہی تری نمبر مس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ظاہر ہے گروہ مس ہو گیا ٹیچر مس ہو گیا وہ چیز جس پلینٹ کی وجہ سے آپ نے نالج لینا تھا وہ پلینٹ جس کی وجہ سے آپ کے اندر سپرچوائلٹی آنی تھی روحانیت آنی تھی اور آپ نے اپنے نالج کی وجہ سے زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنا تھا تو وہ جب آپ مس کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے بچپن میں آپ اچھے طریقے سے ایڈوکیشن ہی نہ حاصل کر سکیں اچھی آپ ایڈوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ ادھر ادھر اپنا ٹائمز آیا کریں گے کھیل پود میں آپ اپنا ٹائمز آیا کریں گے برے دوستوں میں آپ اپنا ٹائمز آیا کریں گے مقصد یہ کہ سٹڈی نہیں کریں گے ادھر ادھر کی سارے کام کریں گے فضول کام کریں گے نہیں کریں گے تو آپ پڑھائی نہیں کریں گے ایڈوکیشن میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اور دوسری بات یہ کہ آج جب نمبر تھری مس ہوتا ہے تو بعض افعہ انسان کے دل میں اپنے ٹیچر کا بھی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی کہ ظاہر ہے ٹیچر کی رسپیکٹ ہوگی پڑھائی سے سٹڈی سے آپ کو محبت ہوگی نالج سیکھنے کا آپ کے دل کے اندر شوک ہوگا تو پھر آپ تعلیم حاصل کر سکیں گے تو جب نمبر تھری میسے ہو جاتا ہے تو انسان کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی ٹیچر کی عزت رسپیکٹ کرنا اس چیز کی بھی کمی آ جاتی ہے سکول جانے سے نفرت ہو جاتی ہے پڑھائی سے اتنا انسان کا لگاؤ نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے ایک تو اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو انسان کی خرابی اسی وقت زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اچھی تعلیم سے محروم ہو جاتی ہیں جب اچھی تعلیم اور اچھے نالج سے آپ محروم ہو جاتی ہیں آپ کے پاس نہ دین کا نالج ہوتا ہے نہ دنیا کا نالج ہوتا ہے جب دین اور دنیا کا نالج آپ کے پاس نہیں ہوتا پھر آپ کرتے ہیں اپنی اکل کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے ظاہرہ آپ اب آپ کا اکل جو ہے وہ تو ظاہرہ انسان کی بڑھتی ہے نالج کی وجہ سے جتنا آپ کے پاس ایڈوکیشن ہوگی جتنا آپ کے پاس زیادہ اچھا نالج ہوگا اتنا آپ زندگی کو زیادہ صورتی سے سمجھیں گے آپ کو اچھے برے کی پہچان ہوگی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے میرے لیے کیا برے لیکن جب آپ کا نمبر تھری ہی مس ہو گیا تو آپ اچھے برے کی تنیز کھو دیں گے آپ ہو سکتا ہے برے لوگوں کو اپنا دوست بنا رہیں آپ غلط لوگوں پر اعتبار کریں اور کل وہی لوگ آپ کو پارڈنرشپ میں دوکھا دیں اور یہ اکثر آپ نے سنا ہوگئے جی میں نے پارڈنرشپ کی اور مجھے پارڈنرشپ میں لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نمبر تھری نہیں ہوتا آپ کے پاس جوپیٹر نہیں ہے آپ کسی اچھے برے انسان کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے آپ کے پاس اتنا نالج ہی نہیں ہے آپ کی سکس سینس اتنی اچھی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے آپ برے اور غلط بندے پہ آپ نے اندوار کیا اور آپ نے اپنا نقصان کر لیا نمبر تھری جب میس ہوتا ہے جب آپ کے فیصلے ہی غلط ہونا چلو ہو جاتے ہیں جب آپ کے ڈسیئن ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس ایک نالج کی کمی ہوتی ہے آپ کے پاس ایڈوکیشن کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ مجھے بتائیں آپ کی شادی کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے ہنڈر پرسنٹ جن لوگوں کا تھری میس ہوتا ہے ان کی شادی کے معاملات بھی ہم نمبر تھری سے دیکھتے ہیں جن لوگوں کا جوپیٹر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان کی میرنگ بھی ٹھیک نہیں چلتی میرنگ کے معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے تلقات خراب ہو سکتے ہیں فیملی اور خاندان بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتے یعنی کہ کوئی کام کریں گے کچھ عرصہ کیا پھر اس کو چھوڑ دیا نہیں میں نے یہ نہیں کرنا اس میں مجھے مشکل پیشہ آ رہی ہے میرا اس میں دل نہیں کر رہا تو اپنے دل کے وہ آئے زیادہ اہمیت دیں گے کہ ان کا دل کیا کر رہا ہے اور دل کی باتیں مان کے انہوں نے سٹڈی نہیں کی اور اب دل کی باتیں مان کے نہ ان سے اچھے طریقے سے جاب ہو رہی ہے اور نہ اچھے طریقے سے یہ بزنس کر رہے ہیں اور نہ ہی اچھے طریقے سے زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں تو نمبر تھری کا پاس ہونا اگر آپ کی ڈیٹا او برت میں نمبر تھری آ رہا ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں لیکن اگر نمبر تھری آپ کا مس ہو گیا ہے تو آپ کی ایڈوکیشن میں پرابلم آپ کی میرٹ میں پرابلم اور کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں جاب میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی طریقہ میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا دی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کر یہ ہے آپ کی اس کی ریمیڈی یہ ہے ایک تو آپ صدقہ دیں خیرات کریں ہر نمبر مسنگ نمبر پہ میں پہلے یہی بولوں گا کہ صدقہ کریں ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم نے تحمات کی طرف نہیں جانا اور ظاہر ہے ہم جو ہے نا وہ غلط کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کوئی بھی ایسی ریمیڈی نہیں کریں گے جو غلط ہو سکتی ہے جس میں شرک کا پہلو آ سکتے ہیں تو بلکل آپ جو کہ مشرق کی طرف اس کی ڈریکشن ہے تو آپ اپنے گھر کی جو مشرقی لیوار ہے وہاں پر اس سائیڈ پہ کوئی سرزبز سرسبز پودھا کوئی خوبصورت سا گملہ آپ رکھ رہے ہیں جس پر سرسبز ہو شاہد آپ کوئی پودھا ہو کوئی گلاب کا پھول ہو جائے منی پلانٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ اس سائیڈ پہ لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس سائیڈ پہ مشرق والی سائیڈ پہ اگر آپ کوئی گرین بلب لگا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بینیفٹ دے سکتے ہیں اسی سائیڈ پہ اگر آپ کوئی خوبصورت سی سینڈری لگا لیتے ہیں جس میں پانی بہر ہے تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن یہ سارا کچھ آپ نے مشرق کی دیوار پر لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا اب جناب نمبر جو فور ہے نمبر فور جو ہے وہ ہوتا ہے راہو کا اب اگر نمبر فور آپ کے سوری یہ جو گرین بلب کا میں نے بتایا نا یہ راہو کی اگر مسنگ ہوگی تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ جو تری نمبر کی مسنگ میں میں نے بتایا وہ یہی ہے کہ آپ مشرق والی سائیڈ پہ آپ کوئی بھی جو ہے نا سبز پودا لگا سکتے ہیں گمرا راکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو بہ زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ گرین بلب بھی لگا لیں گے تو اتنا نلاس کوئی نہیں ہوگا اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ بینیفٹی ہوگا اب بات آگئی فور نمبر راہو کی فور نمبر جناب یہ راہو سے ریلیٹیڈ ہے اور راہو کیا کرتے ہیں راہو آپ کو دنوں میں امیر بھی کر دیتے ہیں اور یہی راہو جب خراب ہونے پہ آتا ہے تو آپ کو آسمان سے نیچے زمین پر بھی پٹک دیتے ہیں اب جن لوگوں کی ڈیڈا ہفورت میں نمبر فور آتا ہے تو ایسے لوگ بڑے ذہین ہوں گے انٹیلیجنٹ ہوں گے بہت اچھی سوچ بوجھ والے ہوں گے اور اپنے کام کو مختلف طریقوں سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے آپ ایک کام کو ایک طریقے سے کیا اس کا مزا نہیں آیا نہیں یار میں اس کو دوسرے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر یہ دوسرے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تیسے یعنی کہ اپنے کام کو بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملٹی ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ منت کرتے ہیں روپیا پیسہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو بزنس کو گروم کرنے کے لیے بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ نئے نئے آئی ڈی اے سوچیں گے کہ یار میں اپنے بزنس کو کیسے بلندیوں کی طرف لے کے جا سکتا ہوں کیسے میں بہت زیادہ بے انتہا دولت کما سکتا ہوں تو یہ ساری کوالٹیز آتی ہیں جب آپ کے پاس آپ کی ڈیٹ آف ورث میں فور نمبر موجود ہوتا ہے اب جب فور نمبر مس ہو گیا تو یہ ساری کوالٹیز اب اس کے اُلٹ ہوگا آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا آپ کوئی بھی کام ایک طریقے سے کر رہے ہیں اب بس اسی طریقے سے کام کریں گے اپنے بزنس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے بس درے سہمے رہیں گے یار میں نے کوئی تبدیلی کی تو میرا بزنس خراب ہی نہ ہو جائے کوئی نیا تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے نمبر فور کے مس ہونے سے انسان کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے چٹچڑا پن بڑھ جاتا ہے انسان غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیکٹیویٹی انسان کے اندر زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور غلط سین غلط فیصلوں کی وجہ سے انسان کے پاس جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے غلط بندوں پر اعتبار کرنے کی وجہ سے انسان کے پاس جو سیوینگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی فور والوں کے پاس جن کا فور نمبر مس ہوتا ہے ان کے پاس سیوینگ کوئی نہیں ہوتی آپ اکثر لوگوں کے موہ سے سنیں گے کہ یار پیسہ میرے ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے پیسہ میرے ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے تو آپ بشک اپنی ڈیٹ آف برت پہ غور کر لیں آپ کی ڈیٹ آف برت میں نمبر فور کوئی نہیں ہوگا فور نمبر کی کمی ہوگی تو فور نمبر جو ہے یہ جب مس ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے جناب یہ ساؤتھ ایسٹ یعنی کہ جنوبی مشرقی جو آپ کی دیوار ہوگی جنوب اور مشرقی طرف اس دیوار پہ آپ نے کوئی بھی خوبصورت سی پینٹنگ لگا سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے اس کے علاوہ فائف نمبر کی آپ بات کر دیتے ہیں ہم فائف نمبر کی بات کریں تو فائف نمبر ہوتا ہے مرکری کا فائف نمبر کے پہلے تو اس کی کوارٹیز کا آپ کو بتانا چاہیے فائف نمبر جو ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اچھی گفتگو کریں گے بہت اچھے آپ سیلزمن ہوتے ہیں بہت اچھے آپ بزنسمن ہوتے ہیں موڈیویشنل سپیکر بڑے اچھی ہوتے ہیں بہت اچھے آپ پیچر ہو سکتے ہیں بہت اچھے آپ جج ہو سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو گفتگو کرنی پڑتی ہے کوئی سپیچ کرنی پڑتی ہے لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے وہاں پر فائف نمبر جن کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے لوگ لوگوں سے ہی گل مل کے لوگوں سے ہی باتیں کر کے روپیا پیسہ کماتے ہیں اور فائف نمبر والے اپنا گھر بھی بنا لیتے ہیں اپنا گھر بنا لیں گے ان کا جو کیریئر ہے وہ بڑا سیکیور ہوگا بزنس کریں گے تو کمال کا بزنس کریں گے بڑی سوج بوجھوارے ہوں گے انٹیلیجنٹ ہوں گے ذہین ہوں گے اور جاب کریں گے تو جاب میں بھی بے انتہا ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں اور اپنا گھر بھی بناتے ہیں بین بیلز بھی بناتے ہیں پراپرٹی بھی بناتے ہیں اور جو سوسی ان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے وہ ہے گفتگو کرنے کا کمال گفتگو بڑی کمال کی کرتے ہیں لیکن یہی فائف نمبر جب مس ہو جائے گا تو پھر سارا الٹ ہو جائے گا ایسے لوگ جاب اچھی نہیں چل رہی جاب میں مسئلے بن رہے ہیں بزنس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے بزنس روز بروز ان کا خراب ہوگا اور کام بدلیں گے کبھی کوئی بزنس کریں گے کبھی کوئی بزنس کریں گے پہلا تو گھر بنانے میں بڑی مشکل پیش آئے گی جب آپ کی ڈیٹا آف ورث میں پانچ نہیں ہوگا پہلی تو بات یہ کہ آپ کے پاس اپنا گھار ہی نہیں ہوگا اگر گھار ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ آپ ایسی گلتیاں کریں کہ آپ کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑ جائیں اور پھر آپ گھر سے محروم ہو جائیں تو فائیو والوں کو چاہیے کہ یہ بہت زیادہ محنت کریں اور اپنی محنت سے ہی یہ جو ہے نا وہ زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں باقی آپ گولڈن کرسٹل کوئی بھی بریسٹلٹ آپ پہن لیں کوئی بھی چیز آپ پہن لیں یہ آپ کے لئے یہ بہت اچھا ہے اور اس کو آپ گلے میں پہن سکتے ہیں کوئی لوکٹ پہن سکتے ہیں گولڈ گولڈ کا یا کرسٹل ٹائل کا تو یہ آپ کو بینیفیڈ دے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ گھر کا سینٹر ہے تو گھر کے سینٹر میں آپ نے کوڑا ویرہ یا ٹائلٹ ویرہ نہیں بنانی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ نے جو گھر کا سینٹر ہوتا ہے اس پہ ٹائلٹ بنا لیتے ہیں تو اگر ٹائلٹ بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ ختم کر دیں یہ آپ کے گھر میں بسکونی پیدا کرے گی اور آپ کے لیے بیسے بھی گھر کے سینٹر میں ٹائلٹ نہیں ہونی چاہیے اچھا جی اس کے علاوہ اگر آپ کا سکس نمبر سکس نمبر ہوتا ہے بینس کا تو بینس کا اگر مس ہو جاتا ہے آپ کے پاس پہلے سکس کی کوالٹیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی جو ایلیمنٹ ہے وہ میٹل ہے اور سکس نمبر ہے بینس کا زندگی کی خواہشات پیار محبت سیکس زندگی کو انجوائے کرنا گھومنا پھرنا رشتوں کی محبت ایک بے تہاشا ایک ہوتا ہے انسان محبت کرنے والا اور بڑا زندہ دن جب سکس نمبر ہوگا تو ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں گے آپ زندہ دل بھی ہوں گے آپ رومینٹنگ بھی ہوں گے آپ دل پھینگ بھی ہوں گے رشتوں کی بڑی خالص محبت ملے گی آپ کو اچھے دوست ملیں گے جو آپ کی مدد کریں گے لیکن یہی سکس نمبر جب مس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کی زندگی میں پرابلم آئیں گے آپ کو دکھ ملیں گے آپ کو اپنے اپنوں کا ساتھ نہیں ملے گا اپنے آپ کو دکھ دیں گے آپ کی اپنے ہی آپ کو زیادہ آپ کی زندگی میں عذیت ڈالیں گے آپ کو عذیتیں دیں گے آپ کو دوکھیں دیں گے دوست جاروں سے بھی آپ کو دوکھا ملے گا اور زندگی میں ایک محبت کی کمی رہے گی اور کہیں نہ کہیں آپ ذمہ داریاں صحیح تھی کیسے نہیں نبا پاتے جب آپ کا نمبر سکس میس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا جب آپ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک تھی کیسے نہیں نبا پائیں گے تو آپ کی شادی میں مسئلے بننا شروع ہو جائیں گے تو جب بھی آپ کے لوشوں میں نمبر ٹو میس ہو جائے نمبر ٹری میس ہو جائے فائیو میس ہو جائے یا سکس میس ہو جائے تو آپ کی میرید میں پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں سکس نمبر جب میس ہوتا ہے تو آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کچھ گلتیاں کرتے ہیں آپ کے اندر چرچلا پان غصہ لا پروائی یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی ریمیڈی یہی ہے کہ آپ جو نارت ویسٹ جو آپ کی ڈائریکشن ہے وہاں پر آپ کسی کوئی خوبصورت پینٹنگ لگا سکتے ہیں وال کلاغ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا اور یہ اس کی ریمیڈی کی سیاتھا کو ہو جائے گی لیکن میں ہر نمبر کی میسنگ پر یہی کہوں گا کہ اگر آپ صدقہ خیرات دیں گے کسی یتیم کو کھانا کھلا دیں گے کسی بیبا کی مدد کر دیں گے کسی بوکھے کو کھانا کھلا دیں گے تو وہ آپ کی ہر نمبر کی ریمیڈی یہی ہے میرے خیال میں صدقہ اور خیرات دیں آپ اچھے جی اس کے بعد سکس نمبر کے بعد میرے خیال ہے ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کر لیتی ہیں سیون ایٹ اور نائن نمبر رہ گئے یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کر دوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر جو بھی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ بھول جائیں گے پھر فائدہ کوئی نہیں ہے تو تری سے لے کے میں نے سکس تک آج آپ کو بتایا تری نمبر پور نمبر پائیف نمبر اور سکس نمبر چار نمبر میں نے جو مسنگ نمبر ہیں ان کی میں نے ریمڈیز بھی آپ کو بتا دیا اور ان کے آپ کی زندگی پر کیا اچھے برے اثرات ہوں گے وہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں چینل اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری ویڈیو ملے گی ادربائز تو ظاہر ہے یو ڈیوب بہت بڑی دنیا ہے میں پھر شاید آپ کو میرا چینل نہ مل سکے اور میری آپ سے بات نہ ہو سکے تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا جو ایک ریلیشن ہے وہ آگے بھی انشاءاللہ چلے گا اور میں آپ کے لیے زبردست ہے زبردست ویڈیو پامیسٹری سے ریلیٹیڈ بھی اور لوشو برچارٹ سے ریلیٹیڈ بھی میں اپلوڈ کرتا روں گا باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ رید کروانے ہے یا اپنا ذائچہ بنوانے ہیں تو وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں یہ میرا ورسپ نمبر ہے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پہ جائیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پہ جائیں اپنا نیم اور اپنی ریل ڈیٹا آف ورث بھی سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں آتوں کی ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ورسپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی فاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حضر